استاد فیصل اقبال جو گزشتہ ستائیس سال سے ایک بس ریور ہے عزت کے ساتھ صبح آنا اور شام کو گھر جانا بس چلا کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بڑے ہی بہترین طریقے سے رزق حلال کے ساتھ یہ بندہ اپنا گھر جو ہے وہ چلا رہا تھا لیکن اس کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ وہ آیا کہ اس کو ہوا اور موٹاپا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ڈیڑھ سال پہلے بس ڈرائیور کو اس کے مالکوں نے یہ کہہ کر بس ڈرائیور سے ہٹا دیا کہ تم سواریوں کے لیے بھی اور ہماری بس کے لیے بھی ہترا ہو کیا ہے اس کی سٹوری کس طرح موٹاپا اس کی روزی کے آڑے آیا چل کے اسی سے جانتے ہیں اور اسی سے بات کرتے ہیں چلیے میرے ساتھ پہلا دے میں گڈایوری دے شبے دے میں بڑا مطمین سی بچے بھی فال دے سان میں مہمی خوش باہی سی صاف سترہ مولز کوری ٹینشن نہیں سی مٹاپے دی وجہ دو میں پرشان ہاں یہ دی وجہ دو مالک بھی جڑے نے وہ نہیں مطمین ہوتے دے کہنے سواریاں جڑے ہیں ڈیسٹراب ہونے ہیں تو سٹیرنگ بھی جڑے ہیں وہ پیٹ دے نال لگ دا سی اسی کھلوتے رہندے ہیں تاکتے رہندے ہیں میرے موہم پتہ نہیں جانا لیا یہاں رکشہ ترویے گا دوسرے رکشہ آرے سواریاں پر لے لو جاندے ہیں اس را نظام سرکٹ نہیں چاہتا جی میرا نام فیصل اکبال ہے سر میں عرصہ درازتو جناب ایک ڈیور آدمی ہے پنجی چھپیس سال میں جناب گھٹی چلائی ہے سارے روڑتے تقریباً چلائی ہے مطابے دی وجہ دو سار میرا جڑا نا پیٹ واد گیا یہ دی وجہ دو جڑا نا میں بے روزگار دو تین سال دوں جی میرا آستا آستا میرا پیٹ واد شروع ہو گیا جناب اس دی وجہ دو میں پرشان ہے بے روزگار راج میرے شگیرد نے پندرہ دو میرے شگیرد نے جنا نو میں سکھایا ہے مطابے دی وجہ دو میں پرشان ہے دو تین سال میں اپنا نظام چلاندہ ہی رہا گھٹی دے اپنا خیجد روکتی جے ٹیر ساری بارال کونی جناب بڑی وردش بھی کتی ہے نال دوائیاں کھا دیا نے فاکے بھی کتے نے سارا کونی جناب پیٹ دا کونی کو مسئلہ لندہ تے ایزی وجہ دو جناب بڑا پرشان ہے دے پانچ بچے ہیں جناب چھوٹے چھوٹے تو کوئی آسرا بھی کونی ہے ساری زندگی میں اپنے استاد استاد سارے بکندے سیزے سی بڑی جناب صبح ہونا شامی ٹور جانا بڑا نظام سی چھوٹے بچے ہیں دا نظام چلتا سی تے رکشے دے کونی کتے دیار بان گئی نا بنی جسے نال وجہ دو بہت پرشان ہے جناب تے زیادہ مطابے نال بندے بھی وی ہے کہ تاک دینے کے بندے نے جانا ہے یہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں رکشے ہیں یہاں رکشہ منو ترو ہے یہاں سواریاں ترو ہے تے ایدی وجہ دو بندے جیڈے نے نہیں جیڈے نے کمپرومیت کردے نہیں بیندے ہیں یہاں رکشے ہیں یہاں رکشے ہیں تے بڑا نقصان ہے تے ایدی وجہ دے جناب ہے پیٹھ دے وجہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے باکی کوئی بماری نگال نہیں بات نہیں جی بچے بھی نا ہے جناب مگا ہے بھی تے رہا ہے تے ایدی وجہ دو جناب اللہ ہے رکشہ تنی نا نظام چلاندہ تے چلو گڑی تے سی ڈیوری تے چلو چھامین بچیاں واس تے ریزا کے لے جائی دا سی نکر نکر بچے نے تے رکشیاں تے یعنی اسران چھوٹا نظام نہیں چلتا تے اسی وجہ دو جناب میں پیٹھ دی وجہ دو جناب بہت پرشان ہے جی بچے بھی نہ ہیں جناب مگا ہے بھی تے رہا ہے تے زی وجہ دو جناب بے علیہ رکشہ تنی نا نظام چلاندہ تے چلو گڑی تے سی ڈیوری تے چلو چھامین بچیاں واس تے ریزا کے لے جائی دا سی نکر نکر بچے نے اللہ پاک دا پیارا کو چلو میرا علاج کرا دے جناب تے میر بانی اللہ پاک جلو سید زندگی انہوں نے دیں دواواں کراں گے بچے بھی دواواں دیں گے کاردے بھی دواواں دیں گے چلو میں اپنے کامتے بالو جاں بچ سال ہے سار بڑا گڑیاں سارے تقریباً منو پنج شبی سال تو تقریباً مالک صاحب آپ نے گڑیاں ساری ہیں انہوں نے کہندے بھی نے بارال ڈردے ہیں سرو پیٹ وجہ آئی دی وجہ دو نیندر شندر آمدی ہے گڑی دے جیڈا ہے نونو دی وجہ دو بندے مالک ڈردے نے تے گڑی دے دے کونی گڑیاں دے راج نے گڑیاں واستے دے مالک کیندے بھی نے دے بارال نہیں جننا جر پیٹ دا کو مسئلہ نظام نہاوے نیندر آمدی ہے نہاوے کرے گڑی چلانے سٹیرنگ فرسل ہے موڑاں دے ٹینشن پرشان نہیں بند دی ہے ناظرین صحت اللہ سبحانہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور موٹاپا تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ ایک عذاب ہے لیکن یہ استاد فیصل کے لیے یہ نا صرف موڑا ہے موٹاپا جو ہے یہ عذاب ثابت بلکہ ان کا رزق جو ہے وہ بھی اس کا نظام بھی اس نے خراب کیا بسوں والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ڈرائیور تو بہت اچھی ہیں لیکن ہم آپ کے اس قدر ہیلتھی وجود کے ساتھ آپ کو بس دینے کا رزق نہیں لے سکتے کیونکہ اس میں ایک تو بس کا بھی حطرہ ہے اس کے ایکسلنٹ ہونے کا اور دوسرا ہے سواریوں کی جان کو بھی حطرہ ہے یہ اب کسی مسیح کے منتظر ہیں کہ جو کوئی ان کیا سٹمک کوئی آپریٹ کروا دے یا ان کی وہ پیٹ کی جو ہے چربی وغیرہ اس کو کوئی نکلوا کے اس کا آپریٹ کروا کے حل کرا دے تاکہ یہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے پانچ بچوں کے ساتھ رزق حلال جو ہے وہ کما سکیں یہ تھی آج کی سٹوری اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے مزبان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے نیوز الائٹ گجرات